مجھے ایک شکریہ بھی ادا کرنا ہے اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے میرے چینل سے نکلوایا ہے اب مجھے یہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے جاتا ہے اس قدر خولناک منادر تھے میں اتنا ڈپریشن میں چلا گیا تھا مجھے یہی دماغ میں آردہ وہ کیسے سو رہے ہوں گے آپ نیشن کا پوچھنے میں یہ نہیں بتاؤں گا میں نے کتنے پیسے دی ہیں لیکن ابھی تک کسی نے یہاں اتنے پیسے نہیں دی لوگ ملینز میں پیسے دے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ چیزیں پر چیز کرتے ہیں ٹرکوں کے انر بھر کے یہاں سے بھیجتے ہیں کئی لوگ آگا مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ ہماری بارڈی کے ذاتی ہی کرتے ہیں لیکن ہمیں آپ پر ٹرسٹ ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اربوں روپے میں کماتے ہیں ان کی یوٹیوب کی اینڈنگ بہت ہے تو یہ انہیں تو چاہیے کہ اربوں روپے میں تو نہیں کماتے یہ پاکستان ساروں کا ہے سارے اس کا احساس کریں ایک آپ بھی پالیسی بنائیں جو بھی گورمنٹ ہے وہ چلتی رہے ہمیں اٹلیسٹ اپنے پانچ سو ڈیم کرنے چاہیے میجر ڈیمز جن کی میں بات کریں پہلے آپ صحافی تھے پھر آپ سینئر صحافی ہو گئے پھر آپ یوٹیبر ہوئے پھر آپ سلیوٹی ہو گئے تو ہم ان فیوچر آپ کو پولیٹیشن کے روپے بھی دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز ناظرین اس وقت ہمارے ساں موجود ہیں عمران ریاض خان آپ ان کو جانتے ہیں بہت پیار بھی کرتے ہیں ان کی بہت اچھی ویئرشپ بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں جس طرح کے مسائل چل رہے ہیں پورا پاکستان تقریبا پانی سے ڈوبا ہوا ہے عمران بھائی نے یہاں پہ کذافی کے باہر ایک کیمپ لگایا تھا اور میں آج یہاں پہ دیکھا کہ کتنا اعتبار کرتے ہیں لوگ عمران بھائی پہ میرے خیال میں لاکھوں روپیہ جو میرا خیال ہے کہ ایک ایک بچہ لاکھوں روپیہ لے کے آ رہا تھا آئیے عمران بھی سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں لوگ کس قدر بھر چڑھ کے مدد کر رہے ہیں لوگ کے اور جو متاثرین ہیں ان کی کیا حالت ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام مران بھی کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بھائی مران بھی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ سر میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ کے آتے ہی یہاں پہ تو ایک جمع غفیر تھا اور لوگ لاکھوں میں دے رہے تھے تو ابھی تک کتنی کی ڈونیشن آپ نے اگٹھی کر لیے لوگ ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں لوگ ملینز میں پیسے دے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ چیزیں پر چیز کرتے ہیں کبھی ہم کیمپ لیتے ہیں کبھی ہم باقی چیزیں لیتے ہیں راشن لیتے ہیں ٹرکوں کے اندر بھر کے یہاں سے بھیجتے ہیں یہ سامان میں بھیجتا ہوں روزانہ رات کو اب آپ اس طرف دیکھیں کوئی جگہ ہے سامان کڑا کرنے کی اس کے اندر آپ کو جگہ نہیں مل رہی حالانکہ ہم نے اپنی طرف سے میکسیمم سائز کا کیمپ لگایا ہے یہ اس کو پھر ہم رات کو خالی کریں گے پھر دوبارہ اس کو بھریں گے ہم یہ سامان بھیجواتے ہیں مختلف تنظیموں کو یعنی میری آج فلائر انسانیت فاؤنڈیشن والوں سے بھی بات ہوئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ اب ان کو ایک ایریا میں سامان بھیجنا ہے کچھ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم فوج کے حوالے کریں گے چیزیں جن ایریا میں ایکسیس نہیں ہیں وہاں پہ فوج اس سامان کو آگے لے جائے گی کچھ کوئی سٹوڈنٹس کی تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں کچھ سامان ان کو دیں گے تو ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں کوئی مذہبی تنظیمیں ہیں کوئی دوسری طریقے لبیک والوں سے میری بات ہوئی ہے میں نے کہا یار آپ لوگ ہمیں آپ کے بعد مین پاور اچھی ہے ہمیں لوگ ڈونیشنز بہت دے رہے ہیں تو آپ لوگ میرے باہر نہیں کریں اپنی مین پاور کو ہمارے ساتھ ملا کر استعمال کریں ان کے ایک دوست سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم امیر سے بات کر کے تو کچھ ایریات ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جہاں پہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کر سکیں گے اب میں ڈی اے کھان جا رہا ہوں انشاءاللہ تین چار دن کے بعد وہاں کی صورتحال میں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ لوگ وہاں گئے نہیں ہیں ریلیف ایکٹیوٹیز کے لیے لوگ وہاں نہیں پہنچے لوگ وہاں پہنچے نہیں ہیں لیکن وہاں صورتحال ورس ہے اور مدد کم ملی ہے تو اب ہم وہاں جائیں گے میں یہاں پہ آپ کے یہ کیمپ کا وزیڈ بھی کر رہا تھا بہت سی ضروریات کے شیعہ نظر آئی لیکن وہاں پہ بہت سی خواتین ہیں خواتین کے کچھ مسائل ہیں اس طرح کی کوئی چیز مجھے کسی بھی کیمپ پہ نظر نہیں آئی جیسے کہ وہ ہم نے کل ٹرک بھر کے بھیجا اور دیکھیں وہ جن علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان علاقوں میں خواتین کے لیے وہ والے جو مسائل ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں ہمارے یہاں پہ لاہور میں یا باقی شہروں کے اندر لوگ بچوں کو پیمپر پہناتے ہیں تو اودھر بچے پیمپر نہیں پہنتے ان کا لائف سٹائل مختلف ہے تو ہمارے پر پیمپرز کا پورا ٹرک ہے وہ پورا ایک ٹرک ہے وہ وہاں پہ رستے میں گدام ہے ہم نے وہاں پہ کیونکہ ہم پہلے سامان کو لے جاتے ہیں ہم نے مختلف لوگوں سے کہہ کے جگہیں لیوئی ہیں سامان وہاں پہنچا کے اس کو الگ الگ کرتے ہیں کیا چیز کتنی مقدار ہاں وہ مختلف جو تنظیموں کے لوگ کام کرتے ہیں وہ خود ہی کرتے ہیں اب اگر ایک ٹرک کو ایسے ہی بھر کے ہم لے جائیں گے تو کسی کے آدمی جوتے آئیں گے کسی کے آدمی کپڑے آئیں گے کسی کے آدمی کھانا آئے گا ایسے نہیں دے سکتے آپ سامان وہ وہی لوگ دیں گے جن کو اس کو طریقہ ہے ان کو اور جو پرانے کئی دہائیوں سے اس پر کام کر رہے ہیں ان کا اس میں تجربہ ہے مجھے تو پانچ ماں دن ہے آج چھٹا دن ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پہلے سامان کو ایک جگہ رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو الگ الگ کرتے ہیں ایک پیکج بناتے ہوں کوئی سامان شامل کرتے ہیں پھر ایک طرح کے پیکٹ بناتے ہیں سارے پھر وہ لوگوں کو دیکھ کر آتے ہیں پروپلم بڑا جو آ رہا نا وہ یہ آ رہا کہ وہ کھانا پکا رہے ہیں وہ وہاں پہ کھانا پکا کر دے رہے ہیں یہ اب اس وقت جو راجنپور کا جو پورا ایریا ہے وہاں پہ دو ڈھائیسو دے گئے ہیں پکتی ہیں روزانہ مختلف تنظیموں کی یہ لوگ بھی پکاتے ہیں ان کی تقریبا جو بیرسہ دوست ایفیلیٹ ہیں اور جو وہاں پہ تنظیموں کے لوگ کام کر رہے ہیں یا جو سٹوڈنس کام کر رہے ہیں جو وہاں پہ جنرلسٹ ہیں تو وہ سارے مل مل آگے کوئی سو ڈیٹھ سو دے گئے روزانہ وہ پکا رہے ہیں صرف ایک ایریا میں پھر باقی ایریاں اس کے اندر دیکھیں تو وہ الگ الگ پک رہی ہیں تو تنوں کے حساب سے چاول پکتے ہیں روزانہ اور اس کے اندر اب ہم نہ گوشٹ ڈال سکتے ہیں نہ باقی چیزیں زیادہ سے زیادہ ہم چنیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ کوئی اور چیز آبیلیبل ہی نہیں ہے تو صبح شام چاول کھا کھا کے بھی جو ہے نا وہ ایک عجیب صورتیال ہو جاتی ہے لیکن ہم اچار اور اس طرح کی چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں یہ بھی بھیج رہے ہیں میران بھئی میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ آپ بقاعدہ اعلان بھی کر رہے تھے کہ یار ہمارا اکاؤنڈ نمبر کوئی نہیں ہے تو اکاؤنڈ نمبر دینے میں کیا حریصہ کیونکہ آپ ڈونیشنز لے تو کیسے پیسے اکٹھے کروں گا میں اپنے ذاتی اکاؤنڈ میں تو کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ پیسے ڈال دیں نہ میں اپنے کسی دوست کی اکاؤنڈ میں کہہ سکتا ہوں پیسے ڈال دیں وہ تو انجیو کا اکاؤنڈ ہوتا ہے جس میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں اور اس کا آڈٹ ہوتا ہے اس میں لوگ اگر اربو روپے بھیج دیتے ہیں یا کروڑ روپے بھیج دیتے ہیں میں کسی آپ کے کے لئے مشکل پڑھتے ہیں نہیں میں اس کا حساب کیسے رکھوں گا مشکل تو کوئی نہیں پڑتی جب آپ نے ٹھیک کام کرنا ہو تو کون سی مشکل ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں اس کا جب آپ کا کوئی انجیو کا اکاؤنڈ ہوتا ہے یا کسی فاؤنڈیشن کا یا کسی تنظیم کا اکاؤنڈ ہوتا ہے تو اس کا بقاعدہ سٹرکچر ہوتا ہے کہ اس کے اتنے لوگ اس کو ہینڈل کرتے ہیں اس طرح پیسے نکلتے ہیں اس کا ایک ایک حساب ہے پوری ویب سائٹ بنی ہوتی ہے ہر چیز آرگنائز طریقے سے چلتی ہے ہم وہ کاری نہیں سکتے تو ہم صرف کیش لیتے ہیں اور یہی سے اس کیش کو مطلب کہ ابھی ایک بندہ آئے گا وہ دس لاکھ روے کی دعائیاں دے کر جائے گا یہاں سے دس لاکھ روے اس کو ہم دے دیں گے ایک بندہ آئے گا وہ کیمپ دے کر جائے گا اس کو ہم پیمنٹ کروا دیں گے ایک بندہ اس نے اکپڑی منڈی میں پتا کیا ہے کہ جی ہمیں فلاں فلاں راشن چاہیے اب ہم ڈی آئی خان لے کر جا رہے ہیں یہ راشن بھی دائے گا اور بھی لیں گے ہم میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستہ میں رہے کہ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں آپ پہ تنقید کر لیں گے لوگ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اربوں روپے میں کماتے ہیں ان کی یوٹیوب کی انڈنگ بہت ہے تو یہ انہیں تو چاہیے اربوں روپے میں تو نہیں کماتے کروڑوں میں تو کماتے ہیں وہ آپ اچھے پیسے کماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کو یہ باوت ہوں میرے والد صاحب نے اچھا میں آج بھی اپنے گھر سے پیسے لے کر نکلتا ہوں خرچنے کے لیے میں نے کبھی اپنے کسی اکاؤنڈ کو اور چیزوں کو اس طرح ہینڈل نہیں کیا مجھے یعنی پیسے خرچنے میں صاحب کتاب کرنے میں آئیم زیرو تو یہ چیزیں نارملی میرے گھر والے ہنڈل کرتے ہیں بزرگ جوہے گھر میں میری بیگم کو حساب کر لے اس کو بھی نہیں آتا ہے اتنا ویسے کروڑوں آرہے ہیں اس کا کون صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں خرچ ہو جاتا ہے ایسی اور میں آپ کو کروڑوں خرچ ہو میرے والد صاحب بہت فیاض ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرے والد صاحب کا وہ ہمیں گاؤں بنا کر دیں گے میں نے ان سے میں نے ان سے پرامیس لیا میں نے کہا آپ ہمیں گاؤں بنا کر دیں گے انہوں نے کہا بیٹا ایک گاؤں بنا کر دوں گا میں بھی ان کا ہوں میرا سارا کچھ بھی ان کا یہ ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ڈونیشن کا پوچھنے میں یہ نہیں بتاؤں گا میں نے کتنے پیسے دی ہیں لیکن ابھی تک کسی نے یہاں اتنے پیسے نہیں دیے جتنے آپ نے دی ہیں میرے والد صاحب نے دی میران بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں میں آج کل سیاست سیاست بہت زیادہ کھیلی جا رہی ہے اور کیا یہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاص جماعت کے لوگ آپ کو آ کے خاص آ جاتے ہیں ابھی جماعت اسلامی والے میں یہ فون کر رہے تھے وہ بھی آئیں گے تھوڑی دیر میں یہ کوئی پی ٹی اے والے آ جاتے ہیں کبھی نون لیگ والے آ جاتے ہیں کبھی تاجر آ جاتے ہیں کئی لوگ آگا مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ ہماری بارٹی کے ذاتی ہی کرتے ہیں لیکن ہمیں آپ پہ ٹرسٹ ہیں اب ہر ایک کا اپنا اپنا ہے سر یہاں پہ برینڈ بھی کیش کر رہے ہیں اپنا میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈونیشنز دیتے ہیں اچھا کل وہ ایک پرابلم ہوا تھا تھوڑا سا یہاں پہ میں گزارش کروں گا لوگوں سے کہ میربانی کریں مجھے کیونکہ میری فوٹو کاپی تو ہو نہیں سکتی مجھے کل گجرانوالا جانا تھا وہاں مجھے کام کرنا تھا تو میں گجرانوالا میں تھا اور یہاں پہ پیچھے سے کئی لوگ ڈونیشن واپس لے کر چلے گئے تھے یہ کیا مصول انہوں نے کہا جی وہ عمران آئے گا ہم اس سے ملیں گے پھر اس کو ہم دے دیں گے تو شاید انہیں لگتا ہے کہ میری غیر موجود کی پیسے کہیں درودر ہو جائیں گے تو میں ان پیسوں کے اوپر نگران بن کے نہیں بیٹھا رہتا پوری ایک ٹیم ہے دوست ہیں بہت سارے وہ سارے اور مختلف لوگ ہیں لگڑا قسم کے وہ سارے رات کو گھنتے ہیں پھر فگر شیئر کرتے ہیں گروپ کے اندر کہ آر جتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں وہ جتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں پھر ہم اس کے اندر فگر شیئر کرتے ہیں کہ ان سے یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو پھر اس طرح ہم کرتے ہیں اب میں گجران والا کیا تھا وہاں کے لوگوں نے بلائے تھا وہاں کے جو پریس کلپ والے ہیں انہوں نے مل کے میرے ساتھ یہ کیمپ لگایا ہے اب وہاں پہ جو گجران والے میں لگایا ہے ہاں جی بہت اچھا لوگوں نے رسپانس دیا گجران والا والے بڑے فیاض لوگ ہیں انہوں نے بہت فنڈنگ بھی کی اب کل کے دن میں سیالکورٹ میں ہوں گا یہاں نہیں ہوں گا تو اس طرح ہم مجھے باقی شہروں میں بھی جانا ہے پھر مجھے ڈی آئی خان جانا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سیچویشن دیکھنے کے لیے تو یہ سارے ملٹیبل کام کرنے اگر میں یہاں موجود نہیں ہوں تو آپ ٹرسٹ کریں کہ ہم نے یہاں پہ ایسا میکنیزم بنایا آپ کی جگہ جو بھی کھڑا وہ عمران ریاض خان ہم نے ایسا میکنیزم بنایا ہوا ہے کہ ہم آپ کا ایک رپیہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ عمران بھی لاسٹ کسٹن پوچھنا چاہوں گا مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں ہم لوگ نے کبھی ڈیم بنانے کا نہیں سوچا یہاں پہ بہت سے گورنمنٹس آئیں ان میں آپ کے دوستہ حباب کی بھی آئیں تو سر یہ کیا ہم اسی طرح سے چلتے رہیں گے اور ہم اسی طرح سے جب کوئی آفت آئے گی تو پھر سارے ملکے کٹھے کر کے آفت سے نکلیں گے اور پھر اگلی آفت کا انصدار کریں گے میرا موبائل دیجئے گا ایک منٹ میں آپ کو ایک ریکارڈ میرے پاس پڑھا ہوا ہے موبائل میں آج ہی آئے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ڈیمز کے حوالے سے آج ایک ریکارڈ میرے پاس آیا اور مجھے وہ پڑھ کے تھوڑی تھی خوشی بھی ہوئی ہے پاکستان کے پاس جو ڈیم ہے ان کی تعداد ہے پانچ ہزار کے قریب انڈیا نے صرف جو ہمارے تین دریاء ہم نے انڈیا کو دیئے تھے نا سند تاس معاہدے کے تحت ان دریاؤں کے اوپر جو ڈیمز بنائے ہیں وہ ڈیمز ہیں لگ بگ کوئی ایک ہزار کے قریب پہنچنے والے ہیں ان دریاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا فلٹ نہیں آتا اچھا اب یہ قومی اسمبلی میں جو ابھی ذرائع کے وزیر ہیں کورچی شاہ انہوں نے پی ٹی ای حکومت میں نئے ڈیمو کی تعمیر کے سوال پر جواب جمع کروایا انہوں نے یہ بتایا کہ پی ٹی ای کے دورے حکومت میں انسٹھ چھوٹے بڑے ڈیمو کی تعمیر کا آغاز کیا گیا جن میں سے چھبیس ڈیمو کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے اور ان کے اندر تریسٹھ ہزار ایکڑ فٹ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ہے جس سے ستاسی ہزار ایکڑ فٹ نیا رقبہ زیرے کاشت آ سکتا ہے دیکھیں یہ پولیسی تواتر کے ساتھ چلنی چاہیے یہ پی ٹی ای کا پی ایم ایل این کا یا پی پس پارٹی کا کھیلے کا پاکستان نہیں ہے یہ عمران خان کا زرداری کا یا نوازشریب کا کھیلے کا پاکستان نہیں ہے فضل الرمان کا نہیں ہے یہ پاکستان ساروں کا ہے سارے اس کا احساس کریں ایک آپ بھی پولیسی بنائیں جو بھی گورنمنٹ ہے وہ چلتی رہے ہمیں اٹ لیسٹ اپنے پانچ سو ڈیم کرنے چاہیے میجر ڈیم کالا باغ ڈیم ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ بننے کون نہیں دیتا سائنٹیفکلی اس کو سب کو بٹھائیں بٹھا کے کائل کریں سائنسی بنیادوں کے اوپر سائنسی بنیادوں کے اوپر سب کو بٹھا کر کائل کریں بٹھائیں بٹھا کر بات کریں وہ بننے کون نہیں دی رہا سر دیکھیں انڈیا نہیں بننے چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنا پانی زخیرہ کریں وہ نہیں چاہتے کہ آپ پانی کے یہاں پر بڑے بڑے ریزروائرز بنائیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ خوراک کے اندر خود کفیل ہو جائیں کیونکہ پاکستان جس وقت خود کفیل ہوگا پاکستان جس وقت تکڑا ہوگا تو پاکستان کا اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا پاکستان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا کیونکہ دیکھیں یہ مسلمان ہے نا ان میں ایک چیز بلٹن ہے کہ یہ ایسا سوچتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والا دوسرا مسلمان میرا بھائی ہے یہ ہمارے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دماغ میں ڈالا چودہ ہزار سے ایسی چل رہا ہے تو ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ جس وقت یہ خوش ہو جائیں گے یا خوشحال ہو جائیں گے یہ دوسروں کی فکر کریں گے اور دوسرے کون ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو دوسرے ہیں وہ کشمیری ہیں اس کے بعد جو دوسرے ہیں وہ جو انڈیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے جن کے ساتھ وہ وہ ہیں پھر ہمارے کچھ ایسے متنازع علاقے ہیں جو مسلمانوں کے تھے اور انہوں نے زبردستی چین لیے یہ بہت لمبا چوڑا کام اس سے بچنے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں ہمارے یہاں غزائی قلت رہے ہمارے یہاں غربت رہے ہمارے یہاں انار کی رہے ہمارے یہاں دہشتگردی رہے اور اس کے اوپر انڈیا ایسے ہی انویسٹ کرتا ہے عمران بھئی لاس میں اسے بھی بتا دیں کہ جہاں پہ آپ سلاب زیادہ علاقوں میں گئے آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا مناظر دیکھے جتنا برا میں سوچ کر گیا تھا اس سے بہت زیادہ برا دیکھا میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں میں واپس آیا رات کو تین بجے ساڑھے تین بجے میں واپس پہنچا صبح فجر کی میں نے نماز پڑھی اور میں لیڈ گیا سونے کے لیے سات بجے میری بیگم بچوں کو سکول پہ جری تھی تو اس نے مجھے دیکھا اس نے کہا آپ جاگ رہے ہیں ابھی تک تو مجھے اس وقت ریالائز ہوا کہ میں ڈپریشن میں چلا گئے ہوں یعنی ایک آدمی اتنا ٹریول کر کے آیا اور دو دن سویا ہی نہیں اور اس کو پھر نیند نہیں آ رہی اس قدر کھولناک منادر تھے میں اتنا ڈپریشن میں چلا گیا تھا مجھے یہی دماغ میں آردہ وہ کیسے سو رہے ہوں گے ان کے علاق کیا ہوں گے پھر میں نے اپنے آپ کو قائل کیا اس بات کے اوپر کہ یا تو ڈپریشن میں چلے جاؤ یا پھر کام کر لاؤ تو اب میں دگنی انرجی سے کام کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ باقی لوگ بھی ایسی کریں گے اور مجھے ایک شکریہ بھی ادا کرنا ہے اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے میرے چینل سے نکلوایا ہے اب مجھے یہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے مجھے ایک ہفتہ پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کسی کیمپ میں بیٹھا ہوں گا اور لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہا ہوں گا آپ کو نہیں پتا ہوتا لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں ہے بہت شکریہ جیتو ناظرین یہ تھے عمران ریاض خان یہاں پہ کذافی کے باہرین نے بڑا بہترین ایک کیمپ لگایا اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز یہاں پہ آکے کروڑوں روپیہ امداد دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک نام ہے اتبار کا یقین کا اپنی رائے سے کمنٹ سیکچن میں ضرور اگاہ کیجئے کا تب تک کے لئے اپنے میز بانے لئے امداد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ